مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں چائنہ، رشیا اور نارتھ کوریا کے بارڈر پر پڑھنے والے ایک شہر یانجنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے ویسے تو یہ شہر چائنہ کے اندر پڑتا ہے لیکن کافی سارے کورین لوگ یہاں رہا کرتے ہیں اس شہر کے بارے میں یہ بات کافی فیمس ہے کہ یہاں رہنے والی 50% سے زیادہ آبادی کسی نہ کسی طرح کی کرائیو ایکٹیوٹی میں انوالو ہے اسی شہر میں رہنے والا ایک کورین آدمی ہے گون ایم جس کو ہم مووی کے سٹارٹنگ میں کچھ لوگ کے ساتھ جوہاں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی گون ایم پیسے ہارنے کے بعد فرسٹیٹ ہو کے وہاں سے چلا آتا ہے اگلی صبح کچھ چائنیز لوگ گون ایم کے گھر پہ بہتتے ہیں وہ تھپڑ مار کر اسے جگہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کل فیسے جوہاں کھیلا گون ایم اس بات پر ہاں کہہ کر ان سے معافی مانگتا ہے یہ لوگ گون ایم کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی زیادہ کر جائے اس لئے اسے اور بھی زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ وہ اپنا کرج اتار سکے یہاں ہمیں بدا چلتا ہے کہ گون ایم کے اوپر لگ بھگ ساری چھ لاکھ روپے کا کر جائے جو اس نے اس شہر کے کسی چائنیز گینگسٹر سے اتار لیا تھا اس کے بعد گون ایم پھر سے پیسے کھوانے کے لئے کیپ چلانے نکل جاتا ہے پورا دن کیپ چلانے کے بعد وہ ایک عورت سے ملنے کے لئے جاتا ہے یہ عورت جس طرح سے گون ایم کو دیکھ کر یہاں سے بھاگنے لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ گون ایم پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا ہے یہ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ کیا میری وائپ نے کچھ پیسے بھیجے یہ عورت اس سے کہتی ہے نہ تو تمہاری وائف نے کبھی پیسے بھیجے اور نہ ہی وہ بھیجے گی کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس نے کوئی نیا بائی فرنڈ بنا لیا ہوگا اور اب وہ تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی بھول چکی ہے گونیم کو یہ سب سن کر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی جان پہ جان کے زیادہ تر لوگ آج کل اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ گونیم اور اس کی وائف کافی گریبی میں یہاں جیا کرتے تھے گونیم نے کسی طرح چھ لاکھ روپے کا کرجہ لے کر اپنی وائف کو ساؤتھ کوریا بھیجا کیونکہ یہاں کے مقابلے وہاں پیسہ کروانا تھوڑا آسان کام ہے اس کی وائف نے اسے پرامس کیا تھا کہ وہاں جانے کے بعد وہ ہر مہینے اسے پیسہ بھیجا کرے گی تاکہ گونیم جلد سے جلد اس کرجے کو اتار سکے لیکن اس بات کو چھ مہینے بیچ چکے ہیں اور گونیم کی وائف نے پیسہ تو دور کبھی کوئی کال یا میسیج بھی نہیں کیا ہر شام کی طرح آج بھی وہ کمائے ہوئے پیسوں سے جا کر جواں کلتا ہے اور پھر ہارنے کے بعد اپنے گھر پر جا کر بہت شرعہ پیتا ہے ان ساری باتوں کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے جس سے گونیم کافی زیادہ پریشان ہے وہ اکثر راتوں کو ایسے سپنے دیکھتا ہے جس میں اس کی وائف کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہمبستر ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ شاید یہ ہے کہ گونیم بھی اب اس بات پہ بھروسہ کرنے لگا ہے کہ ساؤتھ کوریا پہنچنے کے بعد اس کی وائف کوئی نیا بوائفرنڈ بنا کے وہاں سیٹل ہو گئی ہوگی اگلی صبح پھر سے وہی لوگ پیسے لینے کے لیے اس کے گھر پر آتے ہیں لیکن اس بار وہ گونیم کے لیے پیسے کمانے کی ایک اپورشونٹی بھی ساتھ لائے تھے یہ گونیم کو لے کر مسٹر میاؤنگ نام کے ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں میاؤنگ ایک طرح کا گینگسٹر ہے جو اس شہر میں ہونے والی کافی ساری کرمنل ایکٹیوٹیز میں انوالڈ رہتا ہے یہ گونیم کو ایک آفر دیتا ہے کہ تمہارا کرجہ اتارنے کے لیے ساڑھے چھے لاکھ روپے میں تمہیں دے سکتا ہوں لیکن بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا گونیم اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے مجھے اتنی سارے پیسے ملیں گے میاؤنگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ساؤتھ کوریا جا کے پروفیسر کم نام کے ایک آدمی کو ختم کرنا ہے اس کام کے لیے میں تمہیں الیگل طریقے سے ساؤتھ کوریا بھیجوا دوں گا اور وہاں پہنچ کر بچے ہوئے سمیں میں تم اپنی وائف کو بھی ڈھونڈ سکتے ہو گونیم نے آج سے پہلے کبھی کسی کا مرد نہیں کیا اس لیے وہ اس کام کو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ میاؤنگ سے کہتا ہے کہ کچھ دن سوچنے کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں میاؤنگ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ سوچنے کے لیے بہت زیادہ سمیں نہیں ہے کیونکہ اگر اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا بندہ مل گیا تو اپنا ادھار چکانے کا یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کے بعد اپنی مدر اور بیٹی سے ملنے کے لیے گونیم اپنے گاؤ جاتا ہے گونیم کی مدر کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس کی وائف نے ساؤتھ کوریا جانے کے بعد کوئی نیا وائفنڈ بنا لیا ہوگا اس لیے اب وہ اپنی فیملی کو پوری طرح سے بھول چکی ہے اپنی مدر کے موز سے یہ سب باتیں سن کے اسے اور بھی زیادہ برا لگتا ہے رات کو سوتے سمیں سپنے میں وہ پھر سے وہی بھیانک چیزیں دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کی وائف کسی دوسرے مرد کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہوگی ان سب باتوں سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا اس لیے فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی وائف کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جرور ساؤتھ کوریا جائے گا پھر اگلے دن وہ میاؤں کے پاس جا کر اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے میاؤں اسے بتاتا ہے کہ ساؤتھ کوریا پہنچنے کے بعد تمہارے پاس ٹوٹل دس دن ہوں گے انہی دس دنوں میں تمہیں پروفیسر کم نام کی آدمی کو ڈھونڈ کر ختم کرنا ہے اس کو مارنے کے بعد ثبوت کے طور پر کم کا ایک انگوٹھا کاٹ کر یہاں لے آنا اس کے بعد وہ گونہم کو ساؤتھ کوریا جانے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ باقی کے بچے ہوئے پیسے تمہیں کام ختم کرنے کے بعد یہاں آنے کے بعد ملیں گے اور ساتھ ہی وہ گونہم کو یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کر پایا تو میاؤں اس کی فیملی کو یہاں پر ختم کروا دے گا اس کے بعد گونہم بینا کوئی ٹائم ویسٹ کیا اگلے ہی دن ساؤتھ کوریا کے لیے نکل جاتا ہے وہ الیگل طریقے سے ٹرین اور پانی کے راستے سے ہوتا ہوا دو دن بعد ساؤتھ کوریا پہنچ جاتا ہے گونہم کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ الیگل طریقے سے ساؤتھ کوریا میں انٹر کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ وہاں پر پیسے کمانی کے لیے جاتے ہیں بوٹ والا آدمی گونہم سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو لیکن آج سے ٹھیک دس دن بعد تمہیں واپس جانے کے لیے اس ایڈرز پر ایک بوٹ ملے گی اور اگر بائی چانس تم نے وہ بوٹ مس کر دی تو تمہیں ایک ریفیوزی کی طرح اسی دیش میں رہنا پڑے گا اس کے بعد گونہم ترنت اپنے کام پر لگ جاتا ہے وہ بہت زلد پروفیسر کم کے گھر کا ایڈرز جونڈ کر اس کے مڈر کی تیاری شروع کرتا ہے اس تیاری کے دوران وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا دھیان رکھتا ہے جیسے کی کم کتنے بجے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کتنے بجے واپس آتا ہے رات کے سمیں کم کو ڈراؤپ کرنے کے بعد کتنی دیر تک اس کا ڈرائیور بیلڈنگ کے باہر ہی رکھتا ہے کئی بار تو گونہم اس بیلڈنگ کے اندر بھی جاتا ہے اور وہاں لگی سینسر لائٹس اور لوک کو بھی چیک کرتا ہے اسی بیج ایک دن بیلڈنگ سے باہر جاتے سمیں اس کا سامنا پروفیسر کم سے ہوتا ہے کم اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی نورتھ کورین ریفیوجی ہے اسے گونہم کے اوپر دیا آتی ہے اس لیے وہ اسے کچھ پیسے بھی دیتا ہے گونہم اس کے مڈر کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی وائپ کو ڈھونڈنے کا کام بھی کر رہا تھا وہ کافی ساری الگ الگ جگہوں پر جا کر اس کے بارے میں پوستاش کرتا ہے لیکن چار دن بیچ جانے کے بعد بھی اس کے ہاتھ ابھی تک کوئی بھی کلو نہیں لگا پھر ایک دن کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والی ایک عورت سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی وائپ پہلے یہی پر کام کیا کرتی تھی یہ گونہم کو بتاتی ہے کہ یہاں کام کرتے سمیں اس کی وائپ کی کسی جیپنیز آدمی سے دوستی ہو گئی پھر ایک دن اس نے یہاں کی جوپ چھوڑ دی اور اسی آدمی کے ساتھ کہیں پر کام کرنے لگی گونہم اس سے پوستا ہے کہ وہ آدمی اسے کہاں ملے گا یہ بتاتی ہے کہ میں اس آدمی کو تو نہیں جانتی لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ وائٹ کلر کی ٹرک سے فش سپلائی کرنے کا کام کیا کرتا ہے اس کے بعد گونہم اپنے کھالی سمیں میں اس آدمی کو ڈھونڈنے لگتا ہے پھر ایک دن اسے ایک جیپنیز آدمی ملتا ہے جس کے پاس وائٹ کلر کا ٹرک تھا گونہم اسے اپنی وائپ کا فوٹو دکھاتے ہوئے پوستا ہے کہ کیا تم اسے جانتے ہو اور اس کے ہاؤ باؤ کو دیکھ کے گونہم سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی بات وہ ریسٹرن والی عورت کر رہی تھی وہ اس آدمی کو پیٹتے ہوئے اس سے اپنی وائپ کے بارے میں پوستا ہے اس کے بعد گونہم اس بیلڈنگ میں جاتا ہے جہاں کا ایڈرس اسے اس جیپنیز آدمی نے دیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر کا دروازہ لاک نہیں ہے گھر کے اندر گھستے ہی اسے وہاں اپنی بیٹی کی ٹوٹے ہوئی تصویر ملتی ہے اس سے گونہم کو یہ تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کی وائپ یہی پر رہا کرتی ہے وہ پڑوس میں رہنے والے آدمی سے بھی اپنی وائپ کے بارے میں پوستاچ کرتا ہے یہ گونہم کو بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ عورت کسی آدمی کے ساتھ یہاں پر رہ رہی تھی لیکن ایک گھنٹے پہلے ان دونوں کے بیچ کافی زیادہ جھگڑا ہوا اور تب ہی سے وہ دونوں یہ گھر چھوڑ کر گائب ہیں گونہم آس پاس کی جگہ میں اپنی وائپ کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح کچھ دن اور بیچ جاتے ہیں اس کے بعد رات کے سمعے کم کو ختم کرنے کے لیے گونہم اس کے بیلڈنگ کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہاں وہ دیکھتا ہے کہ کم کے آنے سے پہلے ہی دو لوگ اس بیلڈنگ میں جا کے چھپ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد کم بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہستا ہے گونہم دیکھتا ہے کہ جیسے ہی کم اوپر گیا وہ دونوں اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کم اکیلا ہی ان دونوں سے نپٹتے ہوئے ان میں سے ایک آدمی کو نیچے فیک دیتا ہے نیچے کھڑا ہوا ڈرائیور یہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ تو گڑ بڑ ہے وہ کم کو بچانے کے لیے جلدی سے بیلڈنگ کے اندر جاتا ہے گونہم بھی ایک بڑا سا چاکو لے کر اس بیلڈنگ کے اندر گز جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ جو دیکھتا ہے اس سے پوری طرح سے شوق رہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈرائیور بھی ان کلرز کے ساتھ ملا ہوا تھا اور گونہم کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ ڈرائیور کم کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈرائیور گونہم پر بھی حملہ کرتا ہے لیکن اس لڑائی میں وہ ڈرائیور ہی گونہم کے ہاتھوں مار جاتا ہے تو یہاں سین کچھ ایسا ہے کہ کم کے ساتھ ساتھ وہ تینوں لوگ بھی مر چکے ہیں جو اسے مارنے کے لیے آئے تھے گونہم جلدی سے کم کے پاس پہنچ کر اس کا اگھٹا کاٹنے لگتا ہے اور اسی وقت کم کی وائپ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے کم کی وائپ کو یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسی آدمی نے ان چاروں کو مارا ہے گونہم جلدی سے اس کا اگھٹا کاٹ کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اسی سمیہ کافی سارے پولیس والے بھی اسے پکڑنے کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن کافی لمبے چلے اس بھاگ دوڑ میں آخر کار گونہم ان سب سے بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے اگلے دن ہی پروفیسر کم کے موت کی خبر اس شہر میں آگ کی طرح فیل جاتی ہے یہاں ہمیں فلم میں ٹائی وان نام کا ایک نیا کریکٹر دکھائے جاتا ہے یہ آدمی گینگسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کم کا بزنس پارٹنر بھی تھا اصل میں ٹائی وان نے ہی ڈرائیور کے ساتھ ان دونوں لوگوں کو کم کو مارنے کے لیے بھی جاتا لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک اور آدمی بھی موجود تھا تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے رائٹ ہینڈ چوئی کو آرڈر دیتا ہے اس سے پہلے کہ پولیس اسے پکڑ لے تم جلدی سے اسے ڈھونڈ کے ختم کر دو ایسا اس لیے کیونکہ اگر پولیس نے گونہم کو جندہ پکڑ لیا تو پولیس کو پتا چل جائے گا کہ گونہم کے علاوہ جو تین لوگ کم کو مارنے کے لیے وہاں گئے تھے وہ اصل میں ٹائی وان نہیں بھیجے تھے اور اگر ٹائی وان کے آدمیوں نے گونہم کو پہلے ہی کتم کر دیا تو پولیس کو ہمیزہ یہی لگے گا کہ گونہم نے ہی ان چاروں لوگوں کو مارا تھا اس کے بعد گونہم یہاں سے واپس جانے کے لیے اس ایڈرس پر پہنچتا ہے جہاں اسے بوٹ مین نے آنے کو کہا تھا لیکن یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بوٹ تو پہلے ہی نکل چکی تھی جس سے وہ جانے والا تھا اس بارے میں پتا کرنے کے لیے وہ میاؤں کو بھی کال کرتا ہے لیکن اس کا نمبر اب پرمانینٹلی سے چاپ آ رہا تھا گونہم فیصلہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس بوٹ مین کو ڈھونڈے گا اسی بیچ ایک بس سے دوسرے شہر جاتے سمیں پولیس والے اسے پہچان لیتے ہیں گونہم وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گولی بھی لگ جاتی ہے لیکن کسی طرح ان سب سے بستے ہوئے وہ جنگل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے فیلحال پولیس والوں کے ساتھ ساتھ ٹائی وان کے آدمی بھی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی گونہم ان دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگتا اس کے بعد ٹائی وان کے آدمی ان سارے لوگ کو کڈنیپ کر لیتے ہیں جو گونہم کے ساتھ ہی بارٹر پار کر کے اس دیش میں آئے تھے ان لوگ کو بری طرح سے ٹورچر کرنے کے بعد بھی انہیں گونہم کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا لیکن ان میں سے ایک آدمی ٹائی وان کو بتاتا ہے کہ میونگ نام کا ایک آدمی ہے جو لوگوں کو سمگل کروا کے اس دیش میں بھیجا کرتا ہے ٹائی وان سمجھ جاتا ہے کہ گونہم کو جرور میونگ نام کے اس گینگسٹر نے بھیجا ہوگا ادھر ہم گونہم کو دیکھتے ہیں جو جنگلوں کے راستے ہوتا ہوا ایک جگہ پر بہستا ہے یہاں پر اسے رکنے اور کھانے پینے کا انتظام مل جاتا ہے ٹائی وان کو خبر ملتی ہے کہ میونگ بھی ساؤتھ کوریا پہنچ چکا ہے اس لئے وہ اپنے خاص آدمی چوئی کو اسے ختم کرنے کے لئے بھیجتا ہے لیکن میونگ پہلے سے ہی تیاری میں تھا وہ چوئی کے ساتھ گئے آدمیوں کو تو مار دیتا ہے لیکن چوئی کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اب میونگ کو بھی یہ بات پتا چل چکی ہے کہ گونہم کے علاوہ جو لوگ کم کو مارنے کے لئے وہاں گئے تھے وہ اصل میں ٹائی وان نہیں بھیجے تھے ادھر ایک دن گونہم کو وہ بوٹ مین مل جاتا ہے جو دس دن بعد اسے واپس لے جانے والا تھا گونہم اسے کڈنیپ کر کے اپنے اڈے پر لے آتا ہے یہ گونہم کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے میونگ کے کہنے پر ہی کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ گونہم کو اس طرح سے فسانے کا پورا پلان میونگ کا ہی تھا ادھر میونگ ٹائی وان کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارا خاص آدمی چوئی میرے پاس ہی ہے کیم کی مرٹر کو لے کر تمہارا سارا پلان مجھے پتا چل چکا ہے اس لیے میں تم سے بزنس ڈیل کرنے کے لئے تمہارے شہر میں پہنچ چکا ہوں پھر وہ چوئی کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ جو بھی میں نے تم سے کہا ہے اپنے باس کو جا کے سمجھا دینا ادھر گونہم اس بوٹ مین کی ہیلپ سے یہاں سے نکلنے کا جگار بنا لیتا ہے اس بوٹ کو پکڑنے کے لئے اسے آج رات ہی اس ایڈرس پر پہنچنا ہوگا ادھر میونگ ٹائی وان سے مل کے اسے اپنی بزنس ڈیل سمجھاتا ہے یعنی کہ وہ کم کے مرڈر میں ٹائی وان کے انوالف ہونے والی بات چھپانے کے لئے اسے کافی زیادہ پیسو کی ڈیمانڈ کرتا ہے ٹائی وان کو نہ چاہتے ہوئے بھی میونگ کی یہ شرط ماننی پڑتی ہے رات کے سمیں گونہم ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ پولیس نے اس جاپانی آدمی کو گرفتار کیا ہے جو کبھی اس کی وائف کے ساتھ رہا کرتا تھا اس آدمی کے اوپر تیس سال کی کسی عورت کو مارنے کا الجام ہے لیکن پولیس نے ابھی تک اس عورت کا نام اور فوٹو نہیں دکھایا تو گونہم پو شک ہوتا ہے کہ کہیں مرنے والی عورت اس کی وائف ہی تو نہیں اس کے بعد وہ آج رات والی بوٹ پکڑنے کے لیے یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس جگہ پر میونگ پہنستا ہے اور اس بوٹ مین سے میونگ کو بھی پتہ سل جاتا ہے کہ گونہم آج رات یہاں سے بھاگنے والا ہے گونہم کے پہنچنے سے پہلے ہی میونگ ان لوگوں کو کال کر کے سب پس سمجھا دیتا ہے گونہم کو ان لوگوں پر تھوڑا شک ہوتا ہے جو اسے یہاں سے لے جانے والے تھے اس لیے وہ ان دونوں سے بچتے ہوئے یہاں سے باہر بھاگتا ہے لیکن گیٹ کے باہر کھڑا میونگ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا انتجار کر رہا تھا اس کے بعد یہ سب لوگ گونہم کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں گونہم کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ میونگ نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا خود کو بچانے کے لیے گونہم ان سب سے کافی دیر تک فائٹ کرتا ہے اور آخر کار ان سب سے بچتے ہوئے وہ باہر کھڑی ایک کار لے کر یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے ادھر میونگ اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے آڈے پر پہنچتا ہے کھانے پینے کے بعد سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں چلا آتا ہے لیکن سونے سے پہلے وہ ٹائی وان کو کال کر کے اسے یہاں ملنے کے لیے بلاتا ہے ادھر گونہم ایک پولیس والے کو کال کر کے پتا لگواتا ہے کہ کہیں وہ مرنے والی عورت اس کی وائف ہی تو نہیں گونہم اسے پیسے دیکھ کر اپنی وائف کا انتین زنسکار کرانے کی اجازت دے دیتا ہے ادھر ٹائی وان اپنے کافی سارے آدمیوں کو میونگ کے اڈے پر بھیج کر اس پر حملہ کرواتا ہے کافی لمبے چلے اس مار کارٹ میں میونگ کے علاوہ باقی سارے لوگ مارے جاتے ہیں ان ساری لاشوں کو آگ لگانے کے بعد میونگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا آتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گونہم پروفیسر کیم کی وائف سے ملنے گیا ہے یہ اس کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ہزبینڈ کو مارنے تو آیا تھا لیکن اس کی جان میں نے نہیں لی مجھے نہیں پتا کہ ان سب میں کون لوگ شامل تھے لیکن وہ جو لوگ بھی ہیں میں بہت جلد انہیں ڈھونڈ کے ختم کر دوں گا اس کے بعد وہ کیم کے ڈرائیور کا بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہے اور یہاں سے اسے چوئی کے بارے میں بتا چلتا ہے وہ چوئی کو کڈنیپ کر کے بری طرح سے ٹارچر کرنے لگتا ہے تو چوئی اسے اپنے بوس ٹائی وان کے بارے میں بتا دیتا ہے اس کے بعد وہ ٹائی وان کو ختم کرنے کے لیے اس کے اڈے کی طرف جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے دو لوگ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ گونہم کو کڈنیپ کر کے یہاں سے کہیں دور لے جاتے ہیں ادھر میونگ بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ٹائی وان اپنے آدمیوں کے ساتھ ہے گونہم کو کڈنیپ کرنے والے یہ دونوں لوگ پروفیشنل کلر نہیں تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کے گونہم ان میں سے ایک آدمی کو مار دیتا ہے گونہم دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے بھی جائے یہ گونہم کو بتاتا ہے کہ تمہیں مارنے کے لیے مجھے بینک میں کام کرنے والے کسی آدمی نے پیسے دیے تھے وہ آدمی اصل میں کسی بھی گینگ کا نہیں ہے لیکن اپنی گل فرنڈ کی ہیلپ کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا اسی بیچ اس آدمی کا پیر کھسک جاتا ہے اور وہ نیچے گر کے مارے آتا ہے ان دونوں کی کار میں گونہم کو اس بینک والے آدمی کا کارڈ ملتا ہے جس نے ان دونوں کو اسے مارنے کے لیے بھیجا تھا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میونگ نے ایک ایک کر کے ٹائی وان کے سارے آدمیوں کو مار دیا وہ ٹائی وان کو جندہ چھوڑنے کے لیے اس سے کافی سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے ٹائی وان کہتا ہے وہ سارے پیسے اس نے اپنے گھر میں چھپا رکھے ہیں تو میونگ ٹائی وان کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن راستے میں اچانک سے ہی ٹائی وان اس گاڑی سے باہر کچھ جاتا ہے اسے پکڑنے کے لیے میونگ اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے ٹائی وان اس کے اوپر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے میونگ خود کو سمالتے ہوئے ٹائی وان کو بری طرح سے مارنے لگتا ہے اور آخر کار ٹائی وان کو ختم کر کے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ان سب کے بیچ میونگ بھی کافی زیادہ گھائل ہو چکا تھا اس لیے تھوڑی سی ہی دور جانے پر وہ بھی اپنا دم توڑ دیتا ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد گونیم بھی یہاں پہستا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میونگ اپنی گاڑی کے اندر مر چکا ہے اس کے بعد وہ ٹائی وان کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹائی وان ابھی پوری طرح سے نہیں مرا ہے بلکہ اپنی انتیم ساتھ سے گن رہا ہے اسی دوران ٹائی وان اپنے آپ میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا یہ سب سننے کے بعد گونیم کو پتا چلتا ہے کہ پروفیسر کم کا ٹائی وان کی وائف کے ساتھ افیر تھا اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے آدمیوں کو کم کو مارنے کے لیے بھیجا تھا تو یہاں پر ایک گتھی تو سلج جاتی ہے کہ آخر ٹائی وان کم کو کیوں مارنا چاہتا تھا اس کے بعد گونیم اس پولیس والے سے مل کر اپنی وائف کی استھیاں اس سے لے لیتا ہے پھر اگلے دن وہ سیدھا اس بینک میں جاتا ہے جس کے بینک منیجر کا کارڈ گونیم کو ان کیڈنیپر کی گاڑی میں ملا تھا یہاں پر گونیم کچھ ایسا دیکھتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے شوق ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پروفیسر کم کی وائف اور یہ بینک منیجر ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور یہاں اسے پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ کم کی وائف کا اس بینک والے کے ساتھ افیر تھا ان دونوں نے مل کر کم کو مارنے کا پلان بنایا اور اس کام کے لیے اس بینک والے نے میونگ کو ہائر کیا تھا اور اس کے بعد میونگ نے کم کو مارنے کے لیے گونیم کو یہاں بھیجا تھا لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاتی کہ ٹائی وان بھی کم کو مارنا چاہتا تھا کم کی وائف اور اس کا بائی فرنڈ گونیم کو یہاں دیکھ کر پوری طرح سے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں لیکن گونیم ان کو بنا کچھ کہے چپ چاپ وہاں سے چلا آتا ہے اس کے بعد وہ ایک بوٹ والے کو چاکو کا ڈر اور پیسو کا لالس دے کر یہاں سے چلنے کو کہتا ہے یہ بوٹ والا یلو سی کے راستے سے ہوتا ہوا گونیم کو اس کے گھر کی طرف لے جانے لگتا ہے راستے میں گونیم ان پلوں کو یاد کرتا ہے جب اس نے اپنی وائف کو ساؤتھ کوریا بیشتے سمیں سی آف کیا تھا کافی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کچھ ہی گھنٹوں میں گونیم کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ بوٹ والا آدمی گونیم کی باڈی اور اس کی وائف کی استیوں کو پانی میں فیک کر یہاں سے چلا آتا ہے اور اسی ایموشنل اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہاں پر سمعبت ہوتی ہے